آج کی کہانی بڑی ہے پرانی یہ واقعہ ہے دو ہزار بارہ کا جب ہم سب دوست مل کر ایر ایویسٹری سپورٹس کلپ کے ساتھ میرن جانی ٹرپ پر گئے تھے میرن جانی اپٹ آباد کی بیک سائٹ کی پہاڑیاں ہیں اور اس ٹرپ میں پانچ گھنٹے کی ہائیکنگ تھی اور ہم نے رات اپٹ آباد کی پہاڑیوں میں گزاری تھی بائی دیوے یہ میرا پرانا کمرہ ہے اور یہ میرا پرانا بی سی جب میں نے آج اپنا پرانا بی سی آن کیا تو مجھے کچھ پرانی فوٹیج ملی اور میری یادیں تازہ ہوگی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی ایک انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کر دوں ہوا کچھ نہیں تھا کہ ہمارا ایک دوست ہائیکنگ کرتے ہوئے پہ روش ہو گیا تھا اور ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ہم نے آگے دو گھنٹے کا مزید سفر کرنا تھا وہاں پہ ہم نے رکنا تھا سٹیک کرنا تھا رات گزارنے کی اور ہم میڈ پر تھے این گھنٹے کی ہائیکنگ ہم آل ریڈی کر چکے تھے تو ہم نہ پیچھے جا سکتے تھے اور نہ آگے جا سکتے تھے تو یہ ساری کہانی اسی دوست کے اوپر بنی ہوئی ہے یہ قصہ آپ اینڈ تک دیکھیں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ کو مزہ آئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے تو جیسے ہائیکنگ سٹارٹ ہوئی میں اور عدیل آگے نکل گئے کیونکہ ہمارے جو باقی فرینڈز تھے وہ ہائیکنگ میں سلو تھے اور ہم نے میڈ پر جا کے لنچ دسٹریبیوٹ کرنا تھا تو راستے میں میں نے کچھ فوٹیج لی تب میرے پاس نوکیا کا چھوٹا سیٹ ہوا کرتا تھا جس میں وی جے کیمرہ تھا فوٹیج اتنی بہتر نہیں ہے قوالٹی اتنی بہتر نہیں ہے لیکن یادے دازہ گرا دی تو آپ فوٹیج مرائزہ کیجئے ویڈیو ویڈیو ایشی باتیں کرتے ہیں یہ جو گزریں ہماری ٹیچر سے سر اسمان نایس یار مزا آگیا باتیں ہیں ہی بزاہی بھی لگے ہوئے مزا آگیا بنا پوچھے کس چیز کا مزا آگیا مزا کی چیز کا آگیا اس پارٹ پر چرنا یہ سامنے جو ہے after one hour of hiking we're so tired four hour of hiking remaining midpoint پر پہنچنے کے بعد ہم نے اپنے دوستوں کا ویٹ کیا اور گھنٹے بعد ہمارے جو دوست پیچھے رہ گئے تھے وہ پہنچے اور ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی اور یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں کسی بھی قسم کا سپورٹس کھیلا ہی نہیں تھا ان کی حالت اس ٹیم بھی خراب تھی لیکن ایک جو دوست ہمارا اوقاز اس کی حالت تھوڑی زیادہ ہی خراب تھی وہ جو discuss کرنا ہے وہ ہم نے کسی کے ساتھ شیئر چھوڑی کہنا ہے ہاں رہ گیا ہے ہاں culpa جائے گی صحیح اور اس کو آگ لگائی رس کرنے کے بعد سپورٹس کلپ کے جو میمبر تھے وہ آگے نکل گئے ڈنگری بنگلہ کی طرف یوں کہ انہوں نے وہاں پہ ٹینٹ لگانے تھے اور ان کی وہ ڈیوٹی تھی اور اس کے بعد ہمارے جو ٹیچر تھے اور فیمیلز جتنی بھی تھیں وہ بھی نکل گئی ان کے ساتھ ہمارے لئے اینورسٹری کا ڈاکٹر تھا وہ بھی نکل گیا تو جب ہماری بار ہی آئی تو ہمارے جو دوست تھا وقاس اس نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ میں تو آگے نہیں جا سکتا بھئی خیر ہم نے کس طرح اسے راضی کیا اور اپنا سفر کانٹینیو کیا تقریباً پندر منٹ ہی آگے چلے تھے کہ وقاس بے ہوش ہو گیا اب پریشانی کی حالت ہے پہاڑ جنگل بے ہوند کریں تو کیا کریں آگے دو گھنٹے کا سفر اور پیچھے تین گھنٹے کا سفر ہم آلڈی کر چکے ہیں پھر میں اور میرا دوست آگے نکلے ڈاکٹر کو رکھنے کے لیے اگر ڈاکٹر مل جائے تو پھر کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا تو ہم نے دوڑ لگائی خیر ڈاکٹر تو ہمیں مل گیا ہم واپس جب آئے ڈاکٹر کے ساتھ تو ڈاکٹر نے وقاس کو انجیکشن دیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے وہاں پر دوبارہ ریسٹ کی میرے خیال میں گلوکوز دیا ڈاکٹر نے اسے ہم کا منظر تھا ہوایں چلنے شروع ہوگی اور ہلکے کی بارش بھی شروع ہوگی کچھ نظر نہیں آرہا تھا رستہ بھی نظر نہیں آرہا تھا ہمارے باس موبائل میں جو ٹارچ تھی اسی کے ساتھ ہم اپنا رستہ دیکھ رہے تھے چھوٹی سی پکڈنڈی بنی ہوئی تھی اور اس سائٹ پہ بھی کھائی اور اس سائٹ پہ بھی کھائی تو بڑا خطنناک سین تھا اور ڈر ہمیں اس بات کا تھا کہ کوئی جانور نہ نکل ہے کیونکہ سنا یہ تھا کہ یہاں پہ لوگوں نے چیتا وغیرہ بھی دیکھے ہوئے ہیں جو اس چیز کا بھی ڈر تھا خیر ڈر ڈر کے اپنا سفر کانٹینیو ہم نے کیا تھکاورٹ بہت تھی لیکن آخر کار ہم اپنے مقام تک پہنچے ٹھنگری بنگلا اور وہاں پہ منظر یہ تھا کہ ٹینٹ نہیں لگے ہوئے تھے ہوا بہت زیادہ تیز تھی اور سپورٹس کلپ کے ممبر جب ایک طرف سے ٹینٹ لگاتے دوسری طرف سے اکھڑ جاتے ہیں وہاں پہ بہت بہت حالت بنی ہوئی تھی خیر وہاں پہ ہم نے کیمپنگ کی رات گزاری رات کوئی بڑا زبدرز سین تھا بارش ہو رہی تھی وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سے کلپ لیا ہوئے وہ آپ ملاحظہ کیجئے رات لیکن بجے کا ٹائم ہے تیز بارش ہو رہی ہے انتظار کر رہے ہیں صبح کا صبح ہوئی تو سپورٹس کلاب پہ جو سینئر میمبر تھے جو آرڈی جگہ پہ آجوکے تھے پہلے سے انہیں اس جگہ کا پتہ تھا تو وہ پانی برنے چلے گئے میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا ایک گفہ سی تھی چاروں طرف پہاڑ نیچے کھائی سی تھی وہاں پہ ہم اترے وہاں سے ہم نے پانی بھرا چشمے کا تازہ پانی تھا بڑی زبردست خوبصورت سین تھا کاش کاش کے میرے پاس ایڈی کیمرہ ہوتا میں اس منظر کو اس سینز کو ریکارڈ کر سکتا یہ مین انٹرس ہے یہ جو سامنے ریڈ والا ٹینڈ نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں نے رات گزاری تھی یہ والا اگلے دن ہماری واپسی تھی ہم واپس گھر پہنچے اور میرے جتنے بھی دوست ہیں ہم نے توبہ کی آج کے بعد ہم نے کسی بھی ٹریک پہ نہیں جانا میرا تو یہ تھا کہ دو دن بعد میں نے ٹولی پیر جانا تھا میں نے آلڑی پیسج ہم اگروالی تھی ٹولی پیر ٹرپ کے لئے تو میں اگلے دو دن بعد ٹولی پیر کے سفر پہ نکلے پڑا وہاں پر بھی بڑا زبردست ایکسپینس تھا دو راتیں ہم نے وہاں پہ گزاری یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ ہماری یاد دوبار سے تازہ ہو جائیں اور میرے جتنے بھی دوست ہیں ابھی بھی میرا ان کے ساتھ کونٹیکٹ ہے ہم میری دوسرے کے ساتھ ملدے جلتے ہیں گیٹ ٹو گیڈے کرتے ہیں ہمارا واٹسپ پہ بھی گروپ پناہ ہوا ہے وہاں پر بھی ہم کمیونکیٹ کرتے رہتے ہیں موسیقی ایسی قائم یہ میں بھی کھڑا ہوں ایک مین یاد 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 نہیں یاد یاد میں تیر ساتھ ہوں مرحبا کیوں بہتہ ہائے مرحبا نہیں مرحبا مرحبا نیزا مرحبا 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 موسیقی